موسیقی پسیق چھاندی و نمشکر نائے بریجیر شیوستو سینئر ٹرافک اسٹریکٹر زیڑہ ڈی گئی آج میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آج ہم لوگ ویڈیو کلپ کے مادیم سے موڈل روم جو ٹریننگ آپ کو دی جاتی تھی بزاول میں موڈل روم پہ اسی موڈل روم کا ویڈیو کلپ بنا کر آپ کے لئے پسیق کر رہے ہیں جو کہ کافی گیج بردک ہوگا اور سبھی کے مارداشن کافی کارے آئے گا آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ آن لائن پرسکشن دے رہے ہیں بلکہ آپ کو یوں لگے گا کہ آپ زیڑہ ڈی آئی بساول میں آکر ہی پرسکشن دے رہے ہیں ٹرپیا اس پر مشیرز دھیان دیں اور آپ کا صحیحہ جروری ہے ساتھیوں شرک شرطیوں نوشکار آج ہم لوگ سنگل لائن پر اسی موڈل روم پر اسی موڈل روم پر جان کر یہ لیں گے جیسا کہ ہم یہاں پر اس سمیں نرمدہ اسٹیشن پر ہیں جو کی سنگل لائن پر موجود ہے اور یہاں پر سکنل بیوستہ ایم ایسی ایس ایم ایسی ایس سنگل لائن ہے بی کلاس اسٹیشن ہے تو بی کلاس اسٹیشن پر جو مینیوم سکنل ہوتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں دسٹینٹ ہوم اور سٹارٹر یہ تین سکنل یہاں پر کم سے کم ہونا چاہیے تو یہ بی کلاس اسٹیشن کہلاتا ہے اور یہاں پر ایڈوانس بھی لگا ہوا ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے سبھی دکھاؤں گا سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک لوپ لائنگ بنی ہوئی ہے اور ایک میل لائنگ بنی ہوئی ہے اور یہاں پر آئیسولیشن کے زیادر کے روپ میں یہاں پر سٹینٹ ہوم کا انٹر آکنگ ہے اس کے دکتوں گتی یہاں پر ایک سو دس کے نپیج ہے اور اس کی اسٹیشن سیما اس اسٹیشن کی درمضہ اسٹیشن کی اسٹیشن سیما دیکھنے کے لیے ہم جانتے ہیں اسٹیشن سیما اسٹیشن کے باہتم سکنلوں کے بیچ کا باہت ہوتا ہے تو یہ ڈائریکشن ہمارا لیے down ڈائریکشن ہے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ down ڈائریکشن میں اسٹیشن سیما مہتم سگنل ہمارا ڈسٹینٹ سگنل دونوں درپ کے ڈسٹینٹ سگنل کے بیچ کا آگا ہوگا یہ ڈاؤن ڈائریکشن کا ڈسٹینٹ سگنل یہاں سے اسٹیشن سیما سرو ہوگی اور دوسرے ہی اور ڈائریکشن کا ڈسٹینٹ سگنل تک اسٹیشن سیما ہوگی اب اگلے ڈسٹینٹ کے اور جا رہے ہیں اب ڈسٹینٹ سگنل کے اور یہ دیکھنی میل لائن سے اٹھے ہوئے مالے پاس یہ سٹارٹر آگیا اور ایڈوانس آگیا اور اس کے بعد اسٹیشن سیما دیکھیں کہ یہ ڈسٹینٹ پر جا رہا ہے ابھی یہاں پر آپ کو ڈسٹینٹ یہ ہوم سگنل ہے اور اس کے پہلے ڈسٹینٹ سگنل ہونا چاہیے پرندو بیچ میں ایک گیٹ ہے یہ گیٹ چونکہ ہوم سگنل کے باہر ہے اور ایڈوانس کے باہر ہے اس لیے انگیرنگ گیٹ ہے تو یہاں پر جو ڈسٹینٹ سگنل لگایا گیا ہے وہ گیٹ کے ساتھ لگایا گیا ہے تو یہ جو ڈسٹینٹ سگنل ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ گیٹ کم ڈسٹینٹ سگنل آف دس ہوم سگنل ہے اب ڈائریکشن میں آپ کو بشیس طور سے دھیان دینا ہے ہوم سگنل کا ڈسٹینٹ سگنل گیٹ کے ساتھ میں لگا ہوا ہے یہ ایسا بشیس ہمودشوں کے طرح لگایا جا سکتا ہے ایسے سمیں اس کے کھمپے پر پی مارک نہیں ہوگا چونکہ یہ گیٹ کو ہی کر رہا ہے اور اس کے آگے جو یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو یہ سگنل یہ اس گیٹ کا ڈسٹینٹ سگنل ہے تو اس پرکار سے ہماری سیمہ ہوگی یہ اب ڈسٹینٹ سے لے کر رہا ہے ڈاؤن ڈسٹینٹ جو آپ نے دیکھا تھا وہاں تا ہوگی اور چونکہ یہ بی کلاس اسٹیشن بی کلاس اسٹیشن پر اسٹیشن سیمہ ہوتی ہے جہاں پر ہم بینہ بلاغ بیک اور بلاغ فارورڈ کے شنڈنگ کر سکتے ہیں تو اسٹیشن سیکشن دیکھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا بلاغ سیکشن کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے اور جہاں بلاغ سیکشن قدم ہوگا باز اسٹیشن سیکشن شروع ہوگا تو بلاغ سیکشن پچھلے اسٹیشن کے انتیب روک سگنل سے اگلے اسٹیشن کے پردھم روک سگنل کے آگے پریاپ دوری یہاں پر ایک سو اسی میٹر ہوگی چونکہ یہ ایم ایس ایل ایس پر مستہ ہے یہ بلاغ اور لیب بھی کہلاتا ہے جو لائن کلیر دینے کیلئے صاف رکھا جاتا ہے اور یہاں پر یہ لگا ہے بلاغ دشا کے ایڈوانس یہاں سے ہمارا بلاغ سیکشن قدم ہوگا اور اسٹیشن سیکشن شروع ہوگا ہو سکتا ہے یہاں پر ایڈوانس نہ ہوتا تو یہاں پر شنٹی لیمٹ پورڈ لگایا جاتا یدی وہ بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ فیسن پوائنٹ جو آپ اگھائی دے رہا ہے یہ فیسن پوائنٹ 180 میٹر کم سے کم ہوتا جہاں پر ہمارا بلاغ سیکشن قدم ہوگا اور اسٹیشن سیکشن شروع ہوگا اس اسٹیشن پر چونکہ ایڈوانس اسٹر کو لگا ہوا ہے اسی لیے یہ ڈاؤن ایڈوانس سٹارٹی سے لے کر دیکھئے آپ ڈائریکشن میں ہم چلتے ہیں آپ ڈائریکشن میں بھی بلاغ سیکشن پراغن روک سگنل یعنی ہوم سگنل کے آگے پر ہے آپ توری جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں 180 میٹر لکھا ہوں نہیں ہے یہ 180 میٹر پر بلاغ تشار کا ایڈوانس لگا ہے تو اس ایڈوانس اسٹارٹل سے ایڈوانس اور ڈاؤن ایڈوانس اسٹارٹل کے جو بیچ کا بھاگ ہے وہ ہمارا سٹیشن سیکشن ہے اب یہ گاڑی کو ریسیو کرنا ہے تو گاڑی کو ریسیو کرنے کے لیے ہوم سگنل آف کرنا پڑتا ہے تو ہوم سگنل کو آف کرنے کے لیے سیدھے آگون کے لیے گاڑی کے جو ہوم سگنل آف کرنے کی دوری صاف رکھی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سگنل آور لیپ اور یہاں پر دول لائن پر سٹارٹر کے آگے ہوتی ہے یہاں پر دیکھئے آؤٹر پوسٹ ٹریلنگ پوائنٹ یہ ٹریلنگ پوائنٹ ہے اس کے آگے 120 میٹر یہ 120 میٹر صاف ہوگا تب ریسیوٹن ڈائریکٹ ہوگا لوب لائن میں یہی گاڑی لینا ہے تو سینڈ اپ لگا ہوا ہے سینڈ اپ لگا ہے تو سینڈ اپ آئیسولیشن کا سادن ہے پرانتو اسے سینڈ اپ لیپ پر ریوک کیا جا سکتا ہے اس کے لیپ لائن میں یہی سینڈ اپ لگا دیا جائے تو جہاں سے ڈائریکٹ بھی ہو جائے گا یا تو آپ کو ملائن لگانا پڑے گا اور ایسے سامنے یہ 120 میٹر آؤٹر موسٹ ٹریلنگ پوائنٹ سے ایڈوانس سٹارٹر کا جو بیچ کا واق ہے 120 میٹر اس سے کم نہیں ہوگا اس آبنی اچھا ہے اس اسٹیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیں اس اسٹیشن میں چونکہ یہ سنگل لائن ہے اتا یہاں پر پرستان پرادکار انتی مروک سنگل کا آف ہونا یعنی یہ ایڈوانس سٹارٹر کو جب تک آف نہیں کیا جائے گا گاڑی بلوک سیکشن میں نہیں جائے گا یہاں پر چونکہ بلوک جو بھی بلوک لگا ہے ٹوکل لیس بلوک لگے ہوئے ہیں اس لئے آپ پر بستان پرادکار انتی مروک سنگل یعنی ایڈوانس کا آف ہونا یعنی ایڈوانس آف نہیں ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں پیپر لائن کے ٹکٹ دیا جائے گا چونکہ یہ اپر ڈائریکشن ہے اس لئے اپر ڈائریکشن میں ٹی سی چھوڑا سو پچیس ادکار پتر دیا جائے گا یعنی آپ کا ایڈوانس نہیں آتا ڈائریکشن میں ٹی سی چھوڑا سو پچیس دیا جائے گا جس پر آگلے سٹیشن سے لائن گلئر میں پر آپ تھ پرائیویٹ نمبر لکھا ہونا ضروری ہے دونوں ہی ادکار پتر پر پرائیویٹ نمبر لکھا ہونا ضروری ہے انتہ ایک کسی کارکہ نہیں ہے تو اس پرکار سے ہم نے نرمدہ سٹیشن کے بارے میں دیکھا سنگل لائن کا سٹیشن ہے بی کلاس سٹیشن ہے سٹیشن سیما اور اسٹیشن سیکشن ایڈوانس دونوں طرف کے ایڈوانس سٹارٹر کے بیچ کا مارک ایک مین لائن ایک لوپ لائن لوپ لائن پر آپ کا ہیسیلیشن کا سادر لگا ہوا ہے سینڈ اپ لگا ہوا ہے یعنی ریسیپشن لوپ لائن میں ڈائریکٹ ہو سکتا ہے دونوں ڈائریکشن میں سینڈ اپ لگا ہے اس لیے دونوں طرف سے لوپ لائن میں بڑی ڈائریکٹ آسکتا ہے اس پرکارو سے یہ گرمدہ اسٹیشن دھواز پر سنگل لائن پر موجود ہیں اور انڈیا نیڈوے میں اسے بہت سارے اسٹیشن ہیں جو سنگل لائن پر ہیں تو ان کے بارے میں چھوکٹسوچ میں جانت کر یہاں کو اس کے بعد ہم سے دی اور میں بریجر شریف آسکتا ہے میری روڑ سے آپ سبھی کو دھنے وال Thank you